کس شرک اکبر بڑا والا شرک یہ چار طرح کا ہوتا ہے نمبر ایک دعا کا شرک یعنی اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارنا شرک ہے کون سا پکارنا یہ نہیں چاہے لے آؤ یہ پکارنا نہیں جو ہے فلا سامان لے آؤ پانی لے آؤ یہ پکارنا نہیں کون سا پکارنا دیکھئے قرآن پاک میں ہے فیضا رکیب فی الفل کی دا اللہ مخلصین فلما نجاہم الالبر اذاہم یشرکون کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں موجے گھیر لیتی ہیں ان کو اور جب بری طرح فس جاتے ہیں تو کہیے مشرکین مکہ کے یہاں بھی ایک بات یہ تھی کہ جب اس طرح کی سیچویشن میں گرفتار ہوتے تھے تو جتنے ان کے شرکات تھے اللہ کے علاوہ جن کو اللہ کا قریبی سمجھ کر کے وہ وسیلہ پکڑتے تھے ان سب کو چھوڑ کر کے خالص اللہ کو پکارتے تھے دین جذبات خیالات سب اللہ کے لئے خالص کر کے اللہ کو پکارتے تھے اور اللہ ان کی دعا سنتا تھا یعنی مشرک کی بھی دعا اللہ سن رہا ہے فلما نجاہم الالبر جب انہیں اللہ تعالیٰ نے خوشکی میں نجات دے دیا یعنی سمندر سے نکال کر خوشکی میں پہنچا دیا بیڑا پار ہو گیا اذاہم یشرکون تو وہ شرک کر رہے ہیں اب کیا شرک کر رہے ہیں یہی پکارنے والا شرک یعنی یہاں سے جب اللہ تعالیٰ نے نکال دیا باہر تو پھر اللہ کے علاوہ اپنے خوشی میں اور اپنے غم میں دوسروں کو پکارنا شروع کر دیا عبادت کے انگل سے تو دعا کا شرک ایسا اگر کوئی کرتا ہے اس طرح پکارتا ہے جس طرح اللہ کو مدد کے لئے پکارا جاتا ہے جس طرح اللہ سے دعا کی جاتی ہے جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں الہی ہم کو چاہیے تیری قدرت سے تیری طاقت سے تیری عطا سے ایسے ہم اگر کسی مخلوق کو پکارتے ہیں شرک ہے ایک بات یعنی شرک اکبر کی ایک قسم دوسری قسم نیت اور ارادہ کا شرک یعنی اگر کسی عمل کے لئے خالص طور پر آپ کا ارادہ آپ کی نیت غیر اللہ کے لئے بھی ہے یا صرف غیر اللہ کے لئے ہے یا اللہ اور غیر اللہ دونوں کے لئے ہے تو ایسی صورت میں یہ بھی شرک ہے اور اس کی دلیل سورہ حود آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں ہے میں تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ ابھی زید بھائی سے میں نے سنا کہ کافی لوگ جڑے ہیں اور ڈسکشن میں زیادہ بہتر رہے گا تیسری چیز ہے اطاعت کا شرک یعنی کوئی کسی کی ایسے اطاعت کرے جیسے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے تو یہ بھی شرک کی صورت ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنے زہاد و عباد کو اللہ کے سوا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی وما امرو اللہ لیعبدو الہم واحدا اور انہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی محبود براک نہیں سبحانہو وہ پاک ہے اما یو شرکون جو وہ شرک کرتے ہیں اس سے اب یہ شرک کیا ہے یہ تاعت کا شرک ایسا مان لینا ایسا قبول کر لینا کہ بس جو وہ کہیں وہی کرنا چوتھا ہے محبت کا شرک یعنی اللہ سے اللہ سے جیسی محبت کی جاتی ہے ویسے ہی محبت کسی اور سے کرنا بعض دفعہ تو محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اللہ سے زیادہ محبت غیر اللہ سے کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ کوئی کتنی ہی محترم شخشیت کیوں نہ ہو کتنی ہی عظیم شخشیت کیوں نہ ہو اللہ سے عظیم شخشیت نہیں ہے کسی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَمْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَعُبِّ اللَّهِ کہ اللہ کے سوا لوگوں نے شرکہ بنا رکھے ہیں کچھ لوگوں نے اور وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے تو اللہ جیسی محبت کسی سے کرنا یہ بھی شرک ہے یہ اس کے ذوابط ہو سکتے ہیں اس کی تفصیلات ہو سکتی ہیں لیکن یہ چار پوائنٹ جو میں نے شرک کے بتائیں ہیں ایک مسلمان کے لئے کیا چونکنے کی بات نہیں ہے کہ کون سے ایسی چیز ہے جسے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ ہم پر شرک کا حکم نہ لگو ہو جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاکاللہ خیر و السلام علیکم اطلاع